بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج کا جو ہمارا پلانٹ ہے وہ ہے بلومیریا گلچین جو گلچین پلانٹ ہے یہ ایک سکلنٹر فیملی سے کہہ سکتے ہیں کہ بلونگ کرتا ہے اور اس کو دھوپ بہت پسند ہوتی ہے اس کو ہم فلڈے کی دھوپ میں جب تک نہیں رکھیں گے یہ فلاورنگ نہیں کرے گا تو اس کو فلڈے کی دھوپ میں ہی رکھنا ہے یہ آؤٹڈور پلانٹ ہے اور یہ بلومنگ جو فلاورنگ کرتا ہے وہ آؤٹڈور ہی کرتا ہے بارشی ہوتی ہے صبح کی ٹائم موسم بہت اچھا سو ہو جاتا ہے دھوپ بھی آتی ہے اور یہ دھوپ تیز بھی ہوتی ہے اور ہلکی بھی ہوتی ہے لیکن وہ پلانٹ جو ہوتے ہیں بہت خوبصوت رکھتے ہیں اس موسم میں تو یہ موسم تھوڑا سا کول بھی ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں وقت کرنے کا ہم اس کو انجوئی بھی کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا پلانٹ ہے پلومیریا اس میں بہت سارے کلرز ہوتے ہیں تو ہائیبریڈ وائٹر میں بھی اس کی ہائیبریڈ وائٹرز بھی ہوتی ہیں تو اس کے جو بوٹم میں میں نے فیری گارڈن بنا رکھا ہے اور فیری گارڈن میں اس میں میں نے ریڈ ٹیل بھی لگا ہوئی ہے ریڈ ٹیل جو ہوتی ہے سکلنٹ پلانٹ ہے اور یہ بھی اس کے بھی پانی کی رکوائرمنٹ کم ہوتی ہے یہ بھی ہم اس کو کہا سکتے ہیں کہ سکلنٹ کی طرح ہی ہوتا ہے تو اس کے بوٹم میں میں نے بہت سارے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں کچھ خود با خود اگ گئے ہیں اور کچھ جو چھوٹی چھوٹی کٹنگز تھی وہ بہت بھگ ہو چکی ہیں کیونکہ یہ سردیوں میں دورمنسی میں چلا جاتا ہے اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ بھی جی گرا دیتا ہے تو پھر اس کو زیادہ نیڈ نہیں ہوتی ہے نہ تو ووٹنگ کی زیادہ نیڈ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو کسی خات کی ہم اس کو پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ریسٹ موڈ پہ ہوتا ہے اور اس کو خات کیا رہا اگر ہم دینا چاہے تو تھوڑی سی گوبر کی خات دے سکتے ہیں اور وہ ڈیش دے سکتے ہیں سردیوں میں ویسے بھی اس کے جو روٹس ہوتی ہیں وہ بوٹم پر ہوتی ہیں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پر ہی روٹس ہوتی ہیں تو ہم اس کی تھوڑی سی گوڑی کریں گے اور جب فیبرک آمن آتا ہے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں سردیوں میں ہم اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتے یہ جیسے پڑا ہوتا ہے ویسے ہی پڑا رہتا ہے تو جب فیبرک آمن آتا ہے تب ہم اس کی گوڑی کرتے ہیں اس کو خات دے دیتے ہیں ورمی کمپوسٹ ہو لیف کمپوسٹ ہو یا گوبر کی خات ہو تو ہم اس کی گوڑی کریں گے اور خات دیں گے لیکن یہ جب بلومنگ کرتا ہے تو یہ کرتا ہے دوسری خات سے جیسے اس کو ہم پیاس کے چھنکے جو ہوتے ہیں اس کا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے دیں یا جو گارڈن کے لیفز پیٹلز ہوتی ہیں اس کا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے دیں تو وہ اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے ان کو پسند کرتا ہے جو ہمارے گارڈن کے فیڑ ہوئے لیفز جو فلاورز کی ہوتے ہیں وہ یہ بہت پسند کرتے ہیں اس کی لیکوڈ فرٹیلائزر تو اس کے جو نیونی لیفز آتے ہیں وہ بہت شائنی ہوتے ہیں اور چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں پھر یہ جو ہوتے ہیں بگ سائز کے ہو جاتے ہیں تو جب ان کے جو بڑی والی بگ پرانچ ہوتی ہے جو مچور ہوتی ہے وہی فلاورنگ کرتی ہے اگر تو ہم نے اس کی فلاورنگ لینی ہے تو ہم اس کی کٹنگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ جتنی لانگ پرانچ ہوگی اتنی ہی اچھی اس کی بلومنگ ہوگی اور اگر ہم اس کی فلاورنگ نہیں لینی اس کو بوشی کرنا ہے تو پھر ہم اس کی کٹنگ سے لے لیتے ہیں جو چھوٹی پرانچ ہوتی ہے جب وہ کٹنگ جب ہم لگاتے ہیں تو وہ پھر فلاورنگ نہیں کرتی ہے جب تک کہ وہ مچور پرانچ نہ ہو جائے بہت بیٹ پرانچ نہ ہو جائے تب تک وہ فلاورنگ نہیں کرتی یا تو ہم اس کو بوشی بنا سکتے ہیں یا اس کی فلاورنگ لے سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو ریپورٹنگ اس کی کرتے ہیں تو اس کو یہ بھی پسند نہیں ہوتا یہ پھر بلوم کرتا کرتا رک جاتا ہے اگر ہم اس کی ریپورٹنگ کر دیتے ہیں تو یہ اچھی خاصی بلومنگ بھی کرتا ہو تو یہ رک جاتا ہے تو اس لیے اس کو جلدی ریپورٹ نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ گہرائی میں نہیں جاتی وہ اوپر اوپر ہی ہوتی ہے اگر ہم اس کی گوڑی کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے 3, 4, 5 years یہ ایک ہی پورٹ میں رہتا ہے اگر ہم اس کو 14 انج کا یا 16 انج کا پورٹ دیتے ہیں تو یہ اس میں کافی سال گزار سکتا ہے ویسے زمین کے اندر اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بگ ٹری بن جاتا ہے تو دوسرے گارڈن کے جو فلاورز ہیں وہ بھی بہت اچھی بلومنگ کرتے ہیں جب بارش کے موسم کے بعد تو بہت خوبصورت گارڈن لگتا ہے تو پلوم ایریا کی جو کٹنگ ہے وہ بھی ایزیلی چل جاتی ہے تو اس کو روز روز یا سالوں میں ہم نے اس کو ریپورٹ نہیں کرنا جو گلے چین کا پلانٹ ہے ویسے یہ گارڈن اس لئے میں دکھا رہا ہوں کہ یہ بلومنگ جو ہوتی ہے تھوڑے دنوں کے لئے ہوتی ہے پھر یہ ختم ہو جاتی ہے تو جتنے دن یہ بلوم رہتے ہیں ہمیں ان کو انجوئی کرنا چاہیے اور اگر میں ویڈیو میں نہیں لے کے آؤں گے تو پھر یہ میرے جو پلانٹ ہے یہ ہائٹ رہیں گے چھپے ہوئے رہیں گے تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا گارڈن میں میں دکھا دیتی ہوں ویسے تو پلومیریا گلے چین جو پلانٹ ہے وہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو جو گلے چین پلانٹ ہوتا ہے پلومیریا اس کو ہم نے ریپورٹنگ اس کی بار بار نہیں کرنی ورنہ یہ سٹرس میں چل جاتا ہے اور پھر نیکسٹ یہ بلومنگ نہیں کرے گا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی خاصی بلومنگ کر رہا تھا اب یہ بلومنگ کیوں نہیں کر رہا تو پلومیریا کی ریپورٹنگ سارا گارڈن بھی میں نے ساتھ ساتھ ہی دکھا دیا ہے تو ساتھ میں جو ہمارا گلیچین پلانٹ ہے اس کی ہم نے جو ووٹرنگ ہے وہ جب اس کی سولڈ رائے ہوتی ہے تو ٹو تھری ڈیز یا فور ڈیز سردیوں میں تو کافی دن کیونکہ یہ ڈورمنسی میں ہوتا ہے تو اگر ہم ون ویکر اس کی ووٹرنگ نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی طرح یہ چلتا رہتا ہے لیکن جب اس کا بھرنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ فلاورنگ کرتا ہے پھر بھی اس کی جو سوئل ہوتی ہے وہ ڈرائی سوئل اس کو دے کے ٹو تھری ڈیز کے لیے کیونکہ اب بہت زیادہ گرمیاں ہیں تو اب دو دن یا تین دن کے لیے اس کی ہم سوئل ٹرائے کر کے تو بھی اس کو اچھی طرح سے بھر کے ووٹرنگ کر دیتے ہیں اور جب بلومنگ پہ ہو تو کوشش کریں کہ جب ہم پانی جب ہم نے دینا ہے تو اس میں تھوڑی سی لیکیوڈ فرٹیلائزر یوز کر لیں تاکہ یہ اچھی طرح بلومنگ کریں اور اگر ہم اس کو کوئی ہماری پاس جو بھی لیکیوڈ فرٹیلائزر بنی ہوتی ہے اس کی کاؤڈنگ کی بنی ہوتی ہے مستر کے کی کچھ بھی وہ مائنر سی ہم دیں گے ڈیلیوٹ کی ہوئی بہت اچھی طرح تو ہم بہت تیز فرٹیلائزر نہیں ہم دیں گے تو اس میں ہم جو پیاس کچھل کے اس کی بھی فرٹیلائزر دے سکتے ہیں ہم اس میں انین لسن اور گارلک اور گرین چلیز کی بھی اگر دے لیں اگر جو ایلو ویراز ہیں ان کے لیوز بھی میں نے بہت ساری لیوڈ فرٹیلائزر میں نے بتائی ہوئی ہیں اپنے چینلز پہ تو ایلو ویرہ کے لیوز کو اگر ہم بھگو کے رکھ دیتے ہیں دو تین دن کے لیے اور پھر اس کی بھی فرٹیلائزر کو دیتے ہیں تو اس میں کسی بھی پلانٹ ہوئے تو اس کے جو ہوتے ہیں جو پیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور فنگس جو لگتا ہے اس کی جڑوں میں ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ پیسٹری سائیڈ کا بھی کام کرتی ہے اور فنگی سائیڈ کا بھی کام کرتی ہے دونوں سے ہی کام آتی اور ان کی اچھی بلومنگ ہوتی ہے تو جو ہم نے ایک مطبع اس کو لیکویڈ فرٹیلائزر دے دیا ہے نیکس ٹائم ہم چینج کریں گے ہم بار بار ایک ہی لیکویڈ فرٹیلائزر نہیں دیں گے اور اگر ہم چینج کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو پلانٹ ہوتے ہیں ہیپی رہتے ہیں بار بار ایک لیکویڈ فرٹیلائزر یا سولیڈ فرٹیلائزر ہم نہیں دے سکتے ان کو چینج کر کے دیں تو یہ خوش رہتے ہیں کبھی لیف کمپوسٹ دے دیا کبھی ورمی کمپوسٹ اور کبھی ان کو ہم نے لیکویڈ فرٹیلائزر دے دیا لیکن یہ ہم نے روزانہ نہیں کرنا ہوتا یہ اگر ہم نے اس کو فیبری میں سولیڈ فرٹیلائزر دیا ہے تو اب اپریل میں اس کو میں نے لیکویڈ فرٹیلائزر دیا ہے تقریباً ٹو منت کے بعد تو ایسے ہی اب یہ بلومنگ کر رہا ہے تو ون منت کے بعد میں ایک مطبع اور اس کو لیکویڈ فرٹی لائیزر دے دوں گی تو جو اس کی یہ پرانی سٹوک ہوتی ہے جس پر یہ بلومنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں ہٹائیں گے کیونکہ یہ دوبارہ اسی پر بلومنگ شوری کر دیتا ہے اگر ہم یہ اس کی جو سٹوک ہے جس پر فلاورز لگے ہوئے ہیں اگر ہم اس کو ہٹا دیں گے تو یہ دوبارہ بلومنگ نہیں کرے گا اگر ہم نے بار بار اس پر فلاورنگ لینی ہے تو اس کی فلاورنگ سٹوک کو ہم بلکل نہیں ہٹائیں گے ہم باسکات ایسے کرتے ہیں کہ جو فیڈ ہوئے فلاورز ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ بلومن کرتے ہیں